بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس وقت بردہ صغیر میں یعنی انڈیا میں ہونے والے جو مظالم ہیں میں پچھلے جنہوں کے اندر عرب امارات کے دورے پر تھا بوپال کے حیدر آباد دکن کے ہمارے بنگلور کے دلی کے بمبائی کے مسلمان جس طرح کا ظلم و ستم انہوں نے مجھے بتایا میں نے کہا حضرت قائد اعظم کو آج میں پھر دوبارہ نہیں سبارہ سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس وقت دو قومی نظریہ کی برکت سے ہمیں پاکستان جیسے اسلامی سلطنت عطا فرمائی اب جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اب وہاں کا مسلمان انشاءاللہ بیدار ہوگا محترم عمران خان صاحب کے زمانے میں انشاءاللہ ایک دوسرا پاکستان انڈیا میں بنے گا پھر تیزرا پاکستان انڈیا میں بنے گا کشمیر کے اندر جو اس وقت ازادی کی قیفیت ہے بنگار میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو پتہ چر رہا ہے کہ کانگریسی ملاوں نے اس وقت قرآن سنا کر احادیث سنا کر جس طرز پر وہاں کے مسلمانوں کو گمراہ کیا آج ان کی نسل ان کانگریسی علماء پر لانت بھیج رہی ہے انشاءاللہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ رب العالمین ازادی عطا فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضی کا فرمان ہے اللہ کفر پرداش کر لیتے ہیں شرک پرداش کر لیتے ہیں لیکن جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اللہ کی قوت بھی آتی ہے اللہ کی نسرت بھی آتی ہے انشاءاللہ اللہ کی قوت و نسرت سے مقبودہ کشمیر بھی عزاد ہوگا اور خود انڈیا کے اندر دو قومی نظریہ کی بنیاد پر انشاءاللہ ایک اور پاکستان بھی بنے گا ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں یہی قرآن کا حکم ہے یہی میرے نبی رحمت کا فرمان ہے اللہ رب العالمین انہیں تاریخی کامرانی اور کامیابی عطا فرمائے